سائنسی ترکیم میں لکھنا سائنس دانوں کو اور ریاضی دانوں کو اکثر بڑے بڑے عداد سے پالا پڑتا ہے اور عام انداز میں اگر لکھا جائے تو بڑے عداد کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہذا اس کے لئے سائنسی ترکیم میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے عدد کو لکھنے کے لئے ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے لیکن اس انداز کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم آپ کو اشاری نظام کے بارے میں بنیادی باتیں بتاتے ہیں یاد رکھئے کہ پاکستان میں اور دنیا کے اکثر ممالک میں عداد کے لکھنے کا جو نظام زیادہ تر رائع ہے وہ اشاری نظام ہے اس نظام سے مراد یہ ہے کہ عداد گنتی کی بنیاد دس بنیادی عداد پر ہے اور وہ کون سے ہیں؟ زیرو سے نائن تک آپ گل لیں زیرو سے نائن تک دس عدد بنتے ہیں اور باقی جتنے بھی عداد ہیں وہ انہی دس عداد سے مل کر بنتے ہیں چونکہ بنیادی طور پر یہ عداد دس ہیں اس لئے اس نظام کو اشاری نظام کہا جاتا ہے کیونکہ اشاری کا مطلب ہے دس اس لئے جب بھی دس چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو ایک دہائی بن جاتی ہے اور جب دس دہائیاں مکمل ہوتی ہیں تو ایک سیکڑا بن جاتا ہے ہنڈرز بن جاتا ہے اور جب دس ہنڈرز پورے ہوتے ہیں تو ایک تھاؤزنڈ بن جاتا ہے یعنی جب بھی آپ کسی بھی عدد کو دس سے ضرب دیں گے تو اس کے دائیں جانب ایک زیرو کا اضافہ ہو جائے گی آپ کر کے دیکھ لیجئے سکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کسی بھی عدد کو دس سے تقسیم کریں گے دائیں جانب ایک صفر کم ہوتا جائے گا یعنی دس سے ضرب دینے سے آداد دائیں جانب بڑھتے ہیں اور دس سے تقسیم کرنے سے آداد دائیں جانب سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے سائنسی ترکیم کی بنیاد اب اس کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جب دس کو ایک دفعہ ضرب دی جاتی ہے تو وہ عدد دس ہی رہتا ہے لیکن جب دس کو دو دفعہ اپس میں ضرب دی جاتی ہے تو اس میں دو صفر کا اضافہ ہو جاتا ہے اسے ہم دس کی طاقت دو لکھ سکتے ہیں لیکن جب دس کو تین دفعہ ضرب دی جاتی ہے تو دس کے ساتھ دو صفر اور آ جاتے ہیں یعنی کل تین صفر ہو جاتے ہیں جسے ہم دس کی طاقت تین لکھ سکتے ہیں جب آپ دس کو چار بار آپس میں ضرب دیتے ہیں تو اسے آپ دس کی طاقت چار لکھ سکتے ہیں یعنی جتنی بار آپ دس کو آپس میں ضرب دیتے جائیں گے اتنی ہی دس کی طاقت بڑھتی جائے گی اور اسی طریقے سے جب آپ دس کی طاقت کو ہر بار دس سے تقسیم کرتے جائیں گے تو دس کی طاقت ایک 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 کم ہوتی جائے گی یہ ہے سائنسی ترکیم میں لکھنے کی بنیاد اب ہم اگلے ٹیٹیوریل میں آپ کو یہ سکھائیں گے پار ٹو میں کہ کسی بھی عدد کو سائنسی ترکیم میں کیسے لکھا جاتا ہے سائنسی ترکیم پار ٹو میں موسیقی